اسلام علیکم سمی خان ہو اس وقت حضیر ہو بورٹ شنگلہ سے ادھر پاکستان کا سب سے انچا چیر لپ ہے آج میں آپ لوگوں کو وہ دکھاؤں گا اور خاص کر ہمارے مہمان ہیں اسلام آباد اور بشاور سے آئے ہیں پیسل صاحب ہے اور شاہی صاحب ہے تو ان کو ہم آج لپ میں اس طرف لے کے جائیں گے تو آپ لوگوں کو بھی وہ منائزر ہم دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے یہ دے کے لپ پون چکی ہے ادھر اور ہمارے جو مہمان ہیں اس میں بیٹھ رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں لیکن یہ لوگ بیٹھ جائے تو پر میں یہ لپ جو ہے ابھی روانہ ہو رہی ہے اور یہ پاکستان میں سب سے انچا چیر لپ ہے اس لپ کی لمبائی جو ہے وہ تینہزار پانچہ اوپوٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جہرائی جو ہے وہ چار ازار پیٹ ہے جو پاکستان کا سب سے انچا چیر لپ ہے ادھر سے آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کی ہنچائی کسی ہے ہم اس سائٹ پہنچ گئے اس گاؤ کا نام مانے ہے اور ادھر ایک دکان بھی بنی ہوئی ہے جو یہاں کی لوگوں کی ضرورت کی ساری چیزیں اس میں دستیاب ہے آئے یہ دکان بھی دیکھتے ہیں اسلام علیکم بھائی یہ دیکھیں آپ ادھر اس دکان میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہیں یہ پاپڑ وغیرہ بچوں کے لئے ہیں اور ادھر گی وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیک وغیرہ چیزیں بھی مطلب اس گاؤ کی ضرورت کی ساری چیزیں ادھر پڑی ہوئی ہیں آج موسم بھی بہت اچھا ہیں فیصل صاحب آپ کو شنگلہ کیسا لگا بہت پیارا ہے جی شنگلہ اچھا لگا سر کیا اچھا لگا اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک ادھر وہ گاندھنی پڑھا جو واقعی ٹوریس پارس پر پڑھ چکتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں مزا آ رہا ہے ادھر جو اسلامباد میں گرمی تھی اس کے بعد یہاں پہ موسم ہے یہ بھی ہم آ رہے ہیں اس گاؤ کا نم مانے ہیں سر جگ بہتگرے ہیں درب؟ بلکل سر آپ لوگوں کو میں اردگرد کے مناظر دکھاؤ یہاں مانے گاؤ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت گاؤ ہے اور کتنی خوبصورت زری زمینے ہیں اس گاؤ کے پاس لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے تو وہ اگری کلچر کو زیادہ تر جانتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے صرف یہاں دو فصلے ہوتی ہیں مکہ اور گندم کی تو اگر ان لوگوں کو نئے جدید طریقی سکھائے جائے زراعت کے تو بڑے پیارے کیت ہے یہاں تو بہت سی سبزیاں بھی ہو سکتی ہیں ادھر اور جگہ آپ دیکھ لیں قدرتی طور پر بہت حسین ہے موسم بھی دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اوپر بادلوں سے کہ آج موسم کیسا ہے ادھر اور بالکل ٹنڈ ہے یہاں آج مقامی لوگ ہیں جو لفٹ میں آتے ہیں اور پھر یہاں سے اپنے گروہ کو پیدل جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کندوں پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں لیکن ان لوگوں کو اگر آپ شہر وغیرہ لے کے جائے تو یہ لوگ خوش نہیں رہتے یہ بس یہی وزن اٹھاتے ہیں اور خوش رہتے ہیں لیکن اپنے ان پہاڑوں کو کسی بھی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتے یہ دیکھیں یہ اس گاؤ کو ایک روڑ بھی آیا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس لفٹ میں آتے جاتے ہیں کیونکہ یہ قریب پڑتا ہے تو روڑ بھی بنا ہوا ہے یہاں کی عبادی کو بھی دیکھ لیں نیچرلی کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے لوگوں نے یہاں بڑے اچھے اچھے گھر بنائے ہیں اور ازیلی اکسیبل بھی ہے اور ایک ٹورس پارٹ بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ ٹورس پارٹس ہیں مطلب ہر جگہ آپ بیٹھ سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں چیزیں ہیں شور وکشے وکشے یہ چیزیں شور شرابہ کچھ بھی نہیں ہیں دھواں ہیں بالکل تیور نیچرل انوارمنٹ ہے نیچرل ہوایں ہیں نیچرل پانی ہے خوراکے بھی نیچرل ہیں کالے بادل یہ تو حسن ہے لکھا نا خوبصورت وادی ہے خوبصورت وادی ہے وادی تو ہمیں سن نہیں کہیں سکتے ہیں کبھی پلین ہوتی ہے مطلب اصل میں وہ اندر ایک نالا سا ہوتا ہے اندر جا کے اب جاتے ہیں تو وہ وادی ہوتی ہے یہ تو بالکل اپن ہے وہ ادھر سامنے سا ہوتا ہے ہاں وہ سامنے سا ہوتا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ جو سرخ رنگ کا بیلڈنگ نظار آ رہا ہے تو ادھر سے ہم آئے ہیں لیفٹ میں تو یہ تینہزار پانچ سو فٹ کا فاصلہ ہے اور اس کی گہرائی جو ہے وہ چارہزار فیٹ ہے جو پاکستان کا سب سے انچا چیر لیفٹ ہے میرے دوست کا حجرہ ہے اسی علمحمد کا ادھر ہم نے چائے پی یہ دیکھیں بڑا خوبصورت حجرہ ہے اس جگہ دوستو کیسا لگا آج کا ویلاگ آپ کو آپ کی کمنٹس میرے لئے بہت قیمتی ہے آپ کی رائے بھی بہت قیمتی ہے اور برائے میرے بانی میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور میرے پیچ کو فالو کرے تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھے پروگرام لاسکو اور سارے دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ